ہاشمی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پروسس رہا ہے خوشائن بات یہ کہ لوگ نکلے ہیں اور جو خدشات تھے وہ خدشات نے دم توڑ دیا یہ کیسے ہوا سب کچھ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا اگر اس کے اوپر عمل کیا گیا ہوتا تو یہ نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آ سکتا تھا یہ میرے خیال سے مان لینا چاہیے تھوڑے سے کھلے دل کے ساتھ کہ جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ ان کو گھروں سے نکلنے نہیں دیا جائے گا ان کے کاغذات جمانی ہونے دیئے گئے تو پھر یہ کیسے ہو گیا ہے یہ جو پکچر آپ کے سامنے امرج ہو رہی ہے یہ how has it happened فرشتے گئے ہیں وہاں یا ووٹ آسمان سے ڈل گئے ہیں تو ایک تو میرے خیال سے کھلے دل سے کہنا چاہیے کہ الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے اس نے کسی قسم کی پوڑی پول دھاندلی جو ہے جس کو الیکٹرال دھاندلی آپ کہتے ہیں وہ نہیں ہونے دی اور اس نے کہا تھا چیف الیکشن کمیشنر نے کہ ہم پولنگ ڈے کے اوپر کوئی دھاندلی نہیں ہونے دیں گے یا تو ہم کھلے دل سے کہ ماننے کے جناب کوئی دھاندلی نہیں ہوئی بلکل صحیح ووٹ پڑا لوگ ووٹ دینے کے لیے نکلے ہیں اور سب نے اپنا رائٹ استعمال کیا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک سانس میں یہ بھی کہیں کہ بڑی دھاندلہ ہو گیا یہاں پر اور اس کے باوجود ہم جیت رہے ہیں یہ نہیں ہوتا دیکھیں نا تین مختلف چیزیں ایک تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے کیا ہوا وہ ہم دو دن بات کرتے رہے ہیں آپ بھی اگری کیا کہ ادھر دھاندلہ چیزیں ہوئی ہیں اب الیکشن کے دن آپ صحیح فرما رہے ہیں اور سب صحیح کہہ رہے ہیں کہ this is a very good you know and very positive development اب ووٹ کاؤنٹنگ ہے آپ کو یاد ہے دوہزار اٹھارہ کے لیکشن میں ووٹ کاؤنٹنگ پہ کیا ہو گیا تھا یہ ہوا تھا نا we all agree کہ وہاں کیا دھاوہ بولا گیا تھا یہ سب کہتے ہیں لوگوں نے افیشلز نے ہر ایک نے ایکسپٹ کیا ہے so i think the third thing we have to wait ایک تو میری کپیسی